بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہم اسے کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ایکزمپل ہے ہم فائن کرتے ہیں اب ہم ہر پوائنٹ میں ون کو ایڈ کریں گے ہر پوائنٹ میں ون کو ایڈ اب اگر میں ایکس کی جگہ 0 رکھوں تو وائے کی ویلیو ہے 1 اور اگر میں ایکس کی جگہ پر مائنس 1 رکھوں تو وائے کی ویلیو ہے 0 تو یہ ہمارے پاس ایک لائن بنے گی جو کہ وائے اس ایکول ٹو ایکس پلس 1 ہے تو یہ لائن یہاں سے یہاں پر شفٹ ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے اس لائن کی تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سب سپیس کنسیڈر کریں کوئی ایسا پوائنٹ پک کریں جو این میں ہے لیکن سیٹ ایس میں نہیں ہے تو اس پوائنٹ کو ایس کے ہر پوائنٹ میں ایڈ کر دیں جو نیا سیٹ بنے گا وہ ہمارے پاس کو سیٹ ہے یا ٹرانسلیشن ہے ایس کی اب جتنے بھی کو سیٹ بنیں گے جیسے یہاں پر یہ لائن ہے تو ہم آر ٹو کے پوائنٹس ایڈ کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس یہ لائنز جو ہیں وہ آتی جائیں گی ان تمام لائنز کی کولیکشن ان تمام لائنز کی ان تمام کو سیٹ کی کولیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس کوشن سپیس ہے اب ہم اس سیٹ پر اپریشن کس طرح ڈیفائن کریں گے ایڈیشن اور سکیلر ملٹیپلیکشن کو کہ ایکس پلس ایس کو آپ ایڈ کریں وائے پلس ایس میں تو یہ برابر ہے ایکس پلس وائے پلس ایس یعنی پہلے آپ ایکس اور وائے کو ایڈ کریں اور پھر آپ اسے ایس میں ایڈ کر دیں دو کو سیٹس کو ایڈ کرنے کا یہ ہمارے پاس میتھڈ ہے اور کسی سکیلر سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو الفہ انٹو ایکس پلس ایس ہے تو یہ برابر ہے الفہ انٹو ایکس پلس ایس فور ایکس بیلونگس تو این اور الفہ بیلونگس تو فیلڈ اس طرح سے ہم کو سیٹس کو ایڈ کریں گے یا کسی سکیلر کو ملٹیپلائی کریں گے اب جتنے بھی کو سیٹس ہیں ان کی جو کلیکشن ہے وہ یہ کوشن سپیس ہے یہ کی ایک واچی اس ہے کو ست کو ستوں کی نمیند کو ستوں کی نمیند کوتن � واصل جو ایڈ کرند سے نمین۔ ہمارے پاس دیمینショن کسی ملٹی سپیس شانی مسپیس قیشن der جوی ڈ کرند ہمارے پاس دیمینیktが selected اس اور ڈائیمنشن کا ہمیں پتہ ہے ڈائیمنشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہمارے پاس بیسیز ہیں اس میں کتنے نمبر آف ویکٹرز ہیں تو اگر ہمارے پاس این بائی ایس کی ڈائیمنشن ون ہو یعنی اس کی بیس میں ایک ہی ویکٹر ہو تو پھر ہم ایس کو کہیں گے کہ وہ ہائپر پلین ہے as a special case a subspace of n having deficiency 1 یعنی کہ n بائی ایس کی ڈائیمنشن جو ہے وہ 1 ہو n بائی ایس کی ڈائیمنشن کیا ہو 1 تو اس کیس میں ایس جو ہے وہ ہائپر پلین ہے its co-sets are also called hyperplanes یا in other words ہم اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ جو s کی ڈائیمنشن ہے if dimension of n is n then a subspace of n having dimension 1 less than 1 less than the dimension of n is called hyperplane for example اگر n کی ڈائیمنشن ہے وہ n ہے اور s کی ڈائیمنشن ہے وہ n minus 1 تو اس کیس میں s جو ہے وہ ہائپر پلین ہے اور آپ جب n by s find کریں گے تو اس کی ڈائیمنشن بنے گی وہ 1 ہوگی تو اگر n by s کی ڈائیمنشن 1 ہے تو s ہائپر پلین ہے یا s کی ڈائیمنشن n minus 1 ہے تو پھر بھی وہ ہمارے پاس ہائپر پلین ہے for example اگر 3 dimensional space ہے تو جتنے بھی ہمارے پاس جتنی بھی 2 dimensional subspaces ہوں گی وہ ہائپر پلین ہیں then its hyper planes are 2 dimensional اور اگر ہمارے پاس 2 dimensional space ہے تو جتنی بھی lines ہیں جو origin سے پاس کرتی ہیں جتنی بھی lines ہیں وہ ہمارے پاس ہائپر پلین ہیں its hyper planes are the one dimensional lines for example یہ ہمارے پاس plane ہے اور یہ کوئی subspace ہے y is equal to x اب یہ y is equal to x جو ہے یہ hyper plane ہے اب آپ اگر n by y find کریں تو اس کی dimension 1 ہوگی کیونکہ ایک ہی line ہے اسی line سے آپ پورا plane generate کر سکتے ہیں آپ co set find کریں یہ line آ جائے گی اس کے parallel lines آ جائیں گی اور ہمیں پتا ہے کہ co sets کا union ہے وہ n ہے تو جتنی بھی lines ہیں ان کا union لیں تو وہ آپ کے پاس r2 کے برابر ہے اب اسی n by s کو جو کہ ایک vector space ہے quotient space ہے اسے ہم norm space بھی بنا سکتے ہیں اور ہم norm کس طرح سے define کریں گے یہ ہمارے پاس norm ہے n پر اور x plus s یہ اس quotient space کا ایک element ہے تو اس کی جو norm ہے norm 1 ہم نے اسے کہا ہے یہ برابر ہے infimum x plus s s belongs to subspace s اور یہ in fact برابر ہے distance of x from s اگر یہ line ہے اور یہ ہمارے پاس point ہے 1 اب اس point کا ہم نے line سے distance نکالنا ہے جو کہ ایک perpendicular distance ہے shortest distance ہے اور line ہمارے پاس ہے y minus x is equal to 0 اگر line ہو ax plus b y plus c اور point ہو x1 y1 تو یہ ہمارے پاس distance formula ہے اب یہاں پر point ہے 1,0 یہاں پر put کریں تو distance آئے گا 1 اب اس point کا line سے جو distance ہے وہ 1 ہے ہم نے یہ norm define کی ہے جب آپ اگر x plus 1 کر دیں گے تو یہ line origin سے یہاں پر shift ہو جائے گی اب اس point کا آپ یہ point جو ہے for example یہ ہے x1 plus 1 اس کی norm یہ ہے اس point کی norm یہ ہے اس point کی norm یہ ہے کیونکہ norm جو ہے وہ origin سے distance ہے کسی بھی point کا تو جو ان میں minimum ہے وہ ہمارے پاس x plus s کی norm ہوگی اس کو set کی norm ہوگی تو وہ اصل میں x کا s set s سے distance ہی ہے اب ہمارے پاس criteria ہے کہ n by s کب ایک norm space بنے گی if s is a closed sub space of a norm space n then n by s is also a norm space under the norm defined by this اگر s close نہ ہو تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ n by s جو ہے وہ norm space ہے اور وہ ہم ہمارے proof میں دیکھیں گے n1 جو ہے ہمارے پاس جو سب سے پہلی property ہے وہ یہ ہے کہ norm ہمیشہ greater or equal to zero ہے تو clearly یہ norm جو ہے وہ greater or equal to zero ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر x کی norm zero ہو تو یہ تب ہی ممکن ہے if and only if x is equal to zero تو if x plus s norm 1 یہ zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو definition ہے infimum norm of x plus s یہ zero ہے اب یہاں پر ہمارے پاس infimum ہے نہ کہ minimum value جیسے ایک set ہے ہمارے پاس 1 over n تو اس کا جو infimum ہے وہ zero ہے یہاں one تھا یہاں one by two ہے اور یہ zero کی طرف approach کر رہا ہے تو یہ infimum value اس set میں تو نہیں ہے لیکن یہ جو set ہے یہاں sequence جو ہے وہ zero کی طرف approach کرے گا اب اگر یہ infimum value zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x plus s1 کی norm ہم نے نکالی وہ ایک small number آیا پھر x plus s2 کی نکالی وہ ایک small number آیا x plus s3 اس طرح سے x plus sn کی norm نکالی تو وہ zero کو approach کر گئی as an approaches to infinity کیونکہ ہمیں minimum infimum چاہیے جو سب سے چھوٹی value ہویا ہے جو اس set کا infimum ہو so that by property of infimum there is a sequence sn in s such that کہ یہ جو norm ہے وہ zero کو approach کرے گی as an approaches to infinity اب اگر یہ norm zero کو approach کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x plus sn یہ بھی zero کو approach کرے گا یہاں سے sn جو ہے وہ minus x کو approach کرے گا اب جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ n by s non space ہوگی اگر s close ہو اب ہم اسی چیز کو use کریں گے کیونکہ s close ہے تو minus x جو ہے وہ s کا ایک element ہے اب s subspace ہے تو پھر x جو ہے وہ بھی s کا ایک element ہے اب اگر x جو ہے وہ s کا element ہے x کو s میں add کریں تو answer s ہی آئے گا ہم norm find کر رہے تھے اس set کی جو کہ s کے برابر ہے ہمیں پتا ہے کہ zero element ہے کوشن سپیس میں identity element ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے identity element with respect to addition the zero element of norm space the zero element of norm space اور یہ ہم نے proof کیا ہے by using closeness of s اگر s close نہ ہوتی تو پھر ہم یہ بات نہیں کر سکتے تھے next ہمارے پاس ہے ہم triangular inequality کو prove کریں گے کہ x پلس y کی جو norm ہے وہ لیسا ریکول ہے x norm پلس y norm تو ہم نے دو elements لیے book میں تھوڑا سا different ہے ہم نے دو elements لیے x پلس s and y پلس s یہ دونوں کو سیٹ ہیں ہم نے ان کی norm find کرنی ہے by definition یہ برابر ہے infimum یہ ہمارے پاس برابر تھا infimum x plus small s s belongs to set s تو یہ by definition برابر ہوگا infimum x plus s1 y plus s2 s1 s2 belongs to set s اور یہاں کیونکہ یہ norm ہے تو ہم یہاں پر triangular inequality use کر سکتے ہیں تو یہ lesser equal ہے اس number سے اور اب ہم اس infimum کو separate کر دیں گے تو یہ آ جائے گا infimum s1 infimum s2 اور یہ ہمارے پاس برابر ہے norm of x plus s کے یہاں ہمارے پاس ہوگا norm 1 کیونکہ ہم norm 1 find کر رہے ہیں یہ برابر ہے norm one of x plus s اور یہ برابر ہے norm y norm one of y plus s تو یہاں پر جو triangular inequality ہے وہ satisfy ہو رہی ہے last پر ہے scalar multiplication اگر alpha 0 ہو alpha سے multiply کرے تو یہ 0 vector بن جائے گا اور 0 vector کی norm ہے وہ 0 ہے اور اس case میں ہمارے پاس norm 0 answer آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ alpha یہ برابر ہے اس norm کے اور اگر alpha جو ہے وہ 0 نہ ہو اس case میں آپ multiply کریں norm 1 of alpha x plus s یہ برابر ہے infimum norm of alpha x plus s belongs to set s اب alpha کو common لے سکتے ہیں اور norm سے باہر بھی نکال سکتے ہیں ہم نے alpha کو norm سے باہر نکال absolute value of alpha infimum x plus s divided by alpha اب alpha سے کوئی field کا element ہے s سے multiply کیا تو again s کا ہی ایک element ہوگا تو ہم نے again s replace کر دیا اگر ہم change کرنا چاہیں تو s dash بھی کر سکتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ dummy variables ہیں ہم دوبارہ اسے s dash کو s میں convert کر دیں گے تو اس لیے یہ ہمارے پاس برابر آ گیا absolute value of alpha into norm one of x plus s تو دونوں cases میں جو ہمارے پاس scalar multiplication ہے وہ condition جو ہے سیٹسفائی ہو رہی ہے hence n by s is a norm space